اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں ہم نے کل کے اپیسوڈ میں دیکھا تھا زکاة کے تعلق سے کچھ باتیں آج میں قرآن سے آپ کے سامنے زکاة کے مسارف رکھوں گا کہ زکاة کن لوگوں کو آپ اپنی دے سکتے ہو اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ صدقے صرف فقیروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے تعلیف قلب کے لئے گردن چھڑانے کے لئے اور قرضداروں کے لئے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مسافر ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں اور ابن سبیل کے لئے یہ زکاة اللہ تعالی نے فرض ابن سبیل کے لئے ناظرین یہ مسارف زکاة ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائے ہیں میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ان مسارف کے بارے میں بتاؤں گا چلی آئیے اب چلتے ہیں پہلے مصرف کی طرف ناظرین اگر آپ اس آیت میں غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ نے کہا انما الصدقات یہ انما جو ہے یہ بتانے کے لئے آتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مسارف ہی میں انہی مسارف میں آپ کو زکاة ادا کرنی ہے اب آپ چاہے ایک کو دیں یا تمام لوگوں کو دیں کوئی حرج کی بات نہیں آئیے سب سے پہلے اللہ تعالی نے کہا فقراء اور مساکین کے لئے فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں چونکہ یہ دونوں قریب قریب ہیں فقراء اور مساکین قریب قریب ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے فقراء اور مسکین کو اللہ تعالی نے دینے کا حکم دیا یاد رکھئے فقراء عام طور سے ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صدقہ و خیرات ان لوگوں کو دیں اور اسی طرح مسکین لوگ یعنی وہ لوگ جو کماتے تو ہیں لیکن ان کا گھر نہیں چل پاتا مثال کے طور پر ایک گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور اس میں دو لوگ کمانے والے ہیں الحمدللہ وہ تھوڑا بہت کماتے ہیں لیکن ان سے ان کا گھر نہیں چل پاتا صرف کھانا پینہ بھی نہیں ہو پاتا ان کا صحیح سے یاد رکھئے گھر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں فریج ہے اے سی ہے اور دیگر چیزیں ہیں لہذا ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ مسکین کے زمرے میں داخل ہے نہیں وہ ضروریاتی زندگی جو مراد ہے کھانا پینہ کپڑا وغیرہ وہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ مسکین کے زمرے میں آئیں گے اور ایسے لوگوں کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے تو یاد رکھیں ناظرین فقراء اور مسکینوں کو اپنی زکاة کی رقم دیجئے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں کے لئے خرچ کرے یعنی آپ کے رشتہ دار میں آپ کے خاندان میں اگر کوئی غریب مسکین ہو تو آپ اپنی زکاة کی رقم ان کو بھی دے سکتی ہیں وہ بھی فقراء اور مساکین میں داخل ہے اس حیث میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا مصرف بیان کیا والعاملین علیہ یعنی وہ لوگ جو اس پر کام کر رہے ہیں یعنی وہ آپ سے زکاة کی رقم لے کر کے اس کے مستحق تک پہنچا رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی اپنی سیلیری اپنا جو ان کا خرچہ ہے وہ اس زکاة کی رقم سے لے سکتے ہیں ایسے لوگ بھی اپنے لئے زکاة کی رقم خرچ کر سکتے ہیں جو اس کے مصرف پر کام کر رہے ہیں وہ آپ سے زکاة لے کر کے وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ تین مصرف جو میں نے آج بیان کی ہے سب سے پہلے فقیر دوسرا مسکین اور تیسرا وہ لوگ جو اس کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ان تینوں کے لیے زکاة کی رقم لینا جائز ہے اب آگے کے جو مصرف ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں دیکھیں گے چلیے ناظرین چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ایک اور سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے طریقہ اپنی نیند کو بھگانے کا وہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو نیند سے بیدار ہو اسے چاہیے کہ فتا وضا وہ وضو کرے فلیستنصر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑے اس لیے کہ شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے لہذا ناظرین یاد رکھیے ایک سنت یہ ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہو تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے نیند کو بھگائے اور دوسرا وضو کرے اور ناک کو اچھی طرح تین مرتبہ جھاڑے تاکہ شیطان جو ناک میں رات گزارتا ہے وہ نکل جائے اور ہماری نیند بھاگ جائے اور ہماری نماز اچھی ہو آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں آج ہم بات کریں گے نیند سے بیدار ہونے پر کیا دعا ہم پڑے نیند سے جب بیدار ہو ہم اٹھے تو کیا دعا پڑے جب ناظرین ہم نیند سے بیدار ہو اپنے چہرے سے آثار نیند کو ہم جب ہٹا دیں اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے لہذا ناظرین یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں بیدار ہونے پر پڑھنا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے یہ سنت ہے یاد کر لیجئے اس دعا کو الحمدللہ اللہی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور بڑی ہی اچھی دعا ہے انشاءاللہ یاد کیجئے اور ڈیلی پڑھئے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی ملے گا اور اس میں جو دعا ہے اس پر بھی ہمیں عجر ملے گا اور وہ بھی دعا ہماری قبول ہوگی لہذا ناظرین انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اور بھی شیئر کریں تاکہ لوگ دیکھیں اور اس پر عمل کریں اور ان کے عمل کرنے کا عجر آپ کو بھی ملے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنے ہی وہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں عبداللہ نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی